اگر آپ کسی مصیبت میں فز چکی ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آرہا ہے تو سورہ یاسین پڑھ لیں اگر پڑھنا نہیں آتی تو سن لیں انشاءاللہ آپ کی مصیبت آسان ہو جائے گی سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے اسے قرآن میں سب سے بہترین اور برکت والی سورے میں شمار کیا جاتا ہے اسے پڑھنے کے کافی دادا فائدیں جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائے جائیں گے اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کو ماننا چاہتا ہے یا آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو آپ جمعے کے دن فضل کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں اگر پڑھنا نہیں آتی ہے تو سورہ یاسین شریف کو سن لیں اور ایسے لوگوں سے اور دشمنوں سے بچنے کی دعا اللہ سے مانگیں انشاءاللہ وہ دشمن آپ کے آسپاد بھی نہیں بھٹکے گا سورہ یاسین کو پڑھنے سے بیماری میں شفا حاصل ہوتی ہے اور اس کو پابندی سے پڑھنے والا شخص کبھی بھی کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہوتا ہے مرنے والے کے بعد نظر کی حالت میں یعنی جب آخری سانس لینے کا وقت ہو اس وقت میں سورہ یاسین پڑھنا سنت ہے خانے میں برکت کے لیے شادی ہو یا پھر دوسری دعوتوں کے موقع پر اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کے خانے میں برکت ہوتی ہے جو شخص اس کو ایک بار پڑھے گا اسے بائیس حج کا سباب ملتا ہے اور جو کوئی اسے سنے اس شخص کو مانس سباب حاصل ہوتا ہے جس نے ہزار دینار دیئے ہوں جس نے ہزار دینار دیئے ہوں اور جو شخص اسے لکھے اور دھو کر پیے تو ہزار شفائیں اسے ملیں گی ہزار نور ملے گا ہزار برکتیں ملیں گی اور ہزار رحمتیں اسے حاصل ہوں گی اور تمام جسمانی بیمانی و صد وہ محفوظ رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو قبرستان کے پاس جا کر پڑھے تو وہاں پر جتنے بھی مردے دفن ہیں ان کا عذاب دور ہوگا بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو ایک جگہ منقول ہے کہ بادشاہ یا دشمن کا خوف اور ڈر ہے تو اس صورت میں پڑھنے سے ڈر اور خوف دور ہو جاتا ہے سورہ یاسین کا کسی بھی مشکل مصیبت کے وقت پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے پڑھنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے سورہ یاسین کو اتالیت بار پڑھنا بڑی بڑی مشکلاتوں کو دور کر دیتا ہے جیسے جیل سے رہائی بچے کی شادی وغیرہ کے لیے دشمن کے سامنے آنے سے پہلے اور گھر سے نکلنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لو تو دشمن ہم کو نہیں دیکھ سکتا سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے روزانہ اپنی زندگی میں شامل کیا جائے تو ہماری زندگی میں برکت حاصل ہوگی سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے روزانہ اپنی زندگی میں شامل کیا جائے تو ہماری زندگی میں برکت حاصل ہوگی جس کی ہمیں سکت ضرورت ہے اور سباب کے لیے پڑھنا چاہئے برکتیں خود انشاءاللہ حاصل ہوں گی ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ میند لگتی ہے تو آپ دل سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا چلی دوستو اب سن لیتے ہیں سورہ یاسین لتنظر قوما ما انظر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهی الى الازقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبسقون وسباؤن عليهم اأنذرتهم ام لم تنظرهم لا يؤمنون انما تنظر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر كریم انا نحن نحیی الموتاب نکتب ما قدموا وآتاوهم وكل شيء احصيناه في امام مبین واغرب لهم مثلا اسقحاب القوية اذ جاءها الموسلون اذا وصلنا اليهم اثنین فقذبوهما فعززنا بثالت فقالوا فقالوا انا اليكم موسلون قالوا ما آتم الا بشغ مثلنا بما آزل الرحمن من شيء ان آتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا اليكم لموسلون وما علينا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیغنا بكم لئن لم طوته لنوجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائلكم معكم ائن وذكرتم بل انتم قوم مصرفون وجاء من اقصى المدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا الموسلين اتبعوا ما لا يسعلكم اجربا بهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فقوني بينه توجعون اتخذ من دونه آلهة انجر اذن الرحمن بدر الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني اذا لفي غلال مبین إني اعموت بغبكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفولي وجع ربي وجعلني من المقومين وما انزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون الم يغوا كما هلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يوجعون وين كل لما جميع لدينا محدوون وآية لهم الأود الميتة احييناها باخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجونا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره بما عملته أيديهم أفلا يشكغون سبحان الذي خلق الأسفاج كلها مما طنبت الأود ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلخ منه النهار فإذا هم مغلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقديق العزيز العليم ولقم وقدوناه منازل حتى عادك العوجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك لقم قبل الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا دريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يوكبون وإن شاء نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا وحمة منا ومطاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم توحمون وما تأتيهم من آية من آيات غبهم إلا كانوا عنها معددين وإذا قيل لهم اوفقوا مما وزقكم الله وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعب من لو يشاء الله وقعمه إن عنتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن أنتم صادقين ما ينغرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توطي استوصية ولا إلى أهلهم يوجعون ونفخ فسطور فإذا هم من الأجداس إلى غبهم يوصلون قالوا يا بيلنا من بعثنا من موقدنا هذا ما بعد الرحمن واصطدق الموصلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محدغون فاليوم لا تغلم نفسا شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزفاجهم في غلال على الأوائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيقان إنه لكم عذب مبين ونعبدوني على صقوات مستقيم ولقد غل منكم جبلا كثيغا أفلم تكونوا تعقلون هذه جعنم التي كنتم توعدون اسقلوها اليوم بما كنتم تخفقون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أوجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستبقوا الصغات فأنا يبصغون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استقاعوا مغيا ولا يوجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر فما ينبغي له إنه بإلا ذكرا وقرآن مبيم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أبا لم يغو أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها وكوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكغون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يوصلون لا يستقيعون نسقهم وهم لهم جود محدوون فلا يحذوك قولهم إنا نعلم ما يسقون وما يعلنون أولم يغل إنسان أنا خلقناه من نقفة فإذا هو خصيب مبين ودوب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الإقام وهي ومين قل يحييها الذي أنشأها أفل موه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناغا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السمابات والأوض بطادر على أن نخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمغه إذا أغاد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيئا وإليه توجعون أبو آپ کے سامنے یہ کچھ ویڈیو آ رہے ہیں إن ویڈیو کو آپ پلے کر کر ضرور دیکھئے گا اگر کسی بھائی بین کے پشام میں کیلشیم، پروٹین، سپیت پانی، آدھات آتی ہو تو إن ویڈیو کو پلے کر آجي اپنی دوا ودیفہ بابر سے آرڈر ضرور کیجئے گا چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ